موسیقی اور میرے عبا و اجداد اس مٹی میں مدفن ہیں ہم نے بھی یہیں دفن ہونا ہے تو انشاءاللہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے دوسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو اسلامی امہ میں ایک استراب کی کیفیت دکھائی دے رہی ہے تقریباً دو عرب مسلمانوں کے آج جذبات مجروح ہیں ان کے دل جلے ہوئے ہیں جیسے کہ اسراج الحق صاحب نے کہا کہ صرف قرآن شریف نہیں جلایا گیا تقریباً دو عرب مسلمانوں کے دل جلائے گئے ہیں آج جکارتہ لے لے بغداد لے لے تہران لے لے آج یورپ کے مختلف دار الخلافوں کو لے لے ہر طرف پر امن احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہی ہے مجھے خوشی ہے جو تحریک انصاف نے کال دی کہ جمعے کے روز بعد نماز جمعہ وہ عملی درخواست ہوگی علماء سے مشایخ سے کہ جمعے کی تقریب میں اس بے حرمتی پر قوم کو یکچہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور نماز جمعہ کے بعد پر امن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی کی دل آزاری کیے بغیر اپنی قومی یکچہ کی کا مظاہرہ کرے مجھے خوشی ہے کہ آج اس پر ایک قومی تفاقرائے پیدا ہو چکا ہے تحریک انصاف کی اس کال پر وزیراعظم نے بھی اس کی تائید کر دی ہے اور جمعے کے دن کہا ہے کہ تمام دینی اور سیاسی جماعتیں اور مختلف مقاطب فکر مل کر اپنا پر امن احتجاج ریکارڈ کروائیں یہ دو نکتے تھے جس میں میں بات کرنا چاہتا تھا شکریہ مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے کیونکہ وہاں کل میری وہاں بھی پیشی ہے